ہلو گائز السلام علیکم جسا کہ آپ میرا یوٹیوب چینل بروچستان لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ میرا پیارا دوست زویب جانی ہے جو ہمیں کراچی کے لئے روپ کرنے آیا تھا آج ہم نے روپ کر لیا تھا کراچی کا اور یہ سامنے ہوجھ ٹھیری تھی جی پی ایم جی ارپاک مدینہ اور اسلام آباد ایک اسپریس سامنے ٹھیک دی ہے ہم نے اس کو آج علویدہ کرنا ہے کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں کراچی کچھ اور دوست ہیں وہ بھی آ رہے ہیں راستے میں سامن ساتھ میں جائیں گے اور یہ ایک دوست پہنچ گئے ہمارے پاس جس کا نام اولی محمد ہے اور یہ ہمارا پیارا دوست ہے اور کچھ اور دوست بھی آ رہے ہیں جو ہم ساتھ جائیں گے کراچی دس سے پنرہ آدمی ہیں اور ہم نے اس سے کپش اپل لگا لی اور اس سے فارق ہو کہ علامہ صحیح صاحب اور علامہ رسول صاحب پہنچ گئے اور یہ محمد ملوک اور سیفل اور یہ ایک ہمارا کیمروین شفیق آمن اور ہم نے اس آمان اگرہ پڑا ہوا ہے جو ہم نے پھر علامہ صحیح صاحب سے بھی گپنچ گئے لگانی ہے اور پھر ہماری خوش کا بھی ٹائم ہو رہا تھا forcing ook جاسے اور ہم نے یہ حالہ وال رہا لیا اور پھر تاؤ سے پکر اس نے کچھ حالہ والا ہمیں دیا ہم نے کچھ حالہ والا ہمیں دیا اور اس کے بعد ہم نے جانی کی抓لات مجھے کہ اور جانجھےizaو جاؤں گئے اور اس نے ان کے ساتھ چھز پڑا ہے وہنے والاسی کو ہم سا مانچ گئے تو پھر ہم نے عصتہ محمد کو خدا حافظ قائدیا تو پھر ہم کوچ میں جا کے سو گئے تو پھر دیکھا کہ دو بچ کے ستائیس پنٹ ہو رہے تھے تو پھر ہم کوچ وغیرہ ٹھہر گئی تو پھر ہم بھی اٹھے تو دیکھا تو پتہ نہیں کہا ہم کوچ نے اتارا یہ وہاں ٹھہری تو پھر ہم بھی اتر گئے یہ کچھ لڑکے وغیرہ تھے یہ سارے سو گئے اور یہ یہ دیکھو ہے ادھر ابھی بھی یہ نیدی کر رہا ہے اور آگے ہم چلے گئے نماز کا ٹیم ہو گیا تھا ہم نے عشاء کی نماز عدا کر لی تو پھر اس کے بعد خیر خیریت کی دعا مانگی ہے ہم نے دعا مانگ کے فارق ہو گئے تو ہم نے بلوگ سٹارٹ کر دیا اور پھر بلوگ سٹارٹ کرنے کے بعد پھر ہم مسجد سے فارق ہو گئے تو پھر ہم باہر گئے ہوتل میں تو پھر دیکھا ہوتا ہے تو پھر ہم نے دیکھا کہ سامنے کوچھ ہو گئے رہے کہ لائٹ وغیرہ جل رہے تھے جیو پاک مدینہ نورک بھولوستا محمد کمبر سے کراچی وغیرہ جاتی ہے اور یہ بلوگ محمد ہے اور یہ سفل اور یہ پہلے میں نے ہم ساروں کا تارو وغیرہ کروا دیا اور پھر یہ یہاں ڈھائی رہے تھے یہ ہوتل تھا ہوتل تھا ہوتل کیا نام دستا اور یہ پھر ہم نے ایک لیس پکڑ لی پھر اس کے بعد ہمارا گلہ سو گیا ہم نے پانی وغیرہ پیا اور یہ آپ کا بھائی لیس وغیرہ کو موت دے رہا تھا اس کے بعد یہ ہوتل کا لکتا کچھ چائے وغیرہ اچھی مل نہیں رہی تھی ہم نے کہا پھر چھوڑ دو پھر صبح جائے کے کراچی محسطہ کریں گے اور یہ ہمارا کچھ دوست تھے بیٹے تھے دوست ہو گئی ہے پس جہاں کان جائے بیٹھ رہے تھے تو پھر ہم نے شوٹل نکال لیے تو پھر یہ آپ کو بھائی روایتی انداز میں واپس آ رہا تھا ہوتل سے تو پھر ہم نے ہماری بس کا بھی ٹائم ہو گیا تھا بس والے نے ہاروں لگا لگا کہ ہمارے سر میں درد کر دیا تو پھر ہم بھی نکل پڑے سامنے سے یہ گھونتے ہوئے چڑ گئے بس میں اور یہ اندر بیٹھ کے تو اندر کا سیندہ کچھ موج مستی ہیں مگرہ دوست ہو گرہ لگا رہے تھے ہلوہوئے بس بھی کرو بھائی بھائی دوستوں جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے یہ ہسی کھیلتے ہیں کچھ ٹائم کے لئے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ہم پینلی ہم پہنچ گئے کراچی میں یہ کراچی کا مول تھا اس کے بعد ہم نے سامنے وگرہ اتار لیا اور یہ رشکی والا بھائی ہماری طرف دیکھ رہا تھا ہم رشکی والے کی طرف دیکھ رہے تھے ہم نے کہا بھائی نہیں جانا ہے ہم پیدا لی جائیں گے ہمارا مدرسہ وگرہ نزدیک تحسی ہو جائے سے ہم نے کافاک وگرہ کریں گے بھائی وگرہ ہمارے صاحب تھے ہماری جو حالیت ہوئی وہ تو گندی ہوئی وہ کچھ والے بھائی نے ہمیں آگے اتار دیا تو پھر ہم نے پیچھے میں پیدل جانا پڑا پیچھے پیدل جا کے پھر ہم واپس اپنے راستے پہ چلے کے اور یہ راستے میں گلی تو ہم پھر مدرسے پہنچ کے ہم نے بھائی وگرہ رکھے تو پھر ہم نے ہوتل کا رکھا لیا پہلے پیٹ پوچھا پھر کام دو جا ہم نے ہوتل کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ دیکھو کیسے دوڑ دکھا رہے ہیں سارے لڑکے وہ پیچھے دیکھ پھر ہم نے ادھر پہنچ کی یہ دیکھو چھولے اور پراتھے وگرہ مانگوا کے کھانا شروع کر دیا کھانا ہے تو آؤ نہیں تو پھر یہ تمہارا بھائی دیکھ رہا ہے کیسے بیٹھا ہو جلاتوں کی طرح اور یہ دیکھو سارے ناشتہ وگرہ کر رہے ہیں یہ علامہ سعید صاحب بھی دیکھو کیسے نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد پھر چائے آگئے آدھا گھنٹا تو میں نے اس کی چائے کی طرف دیکھا چائے کے طرف دیکھ دیکھ کے پھر ہم نے چائے پی لی آج کے بھلوک ہی دیری ان کرتے ہیں امید ہے آپ کو یہ بھلوک پسند آیا ہوگا پسند نہیں آیا ہے تو پھر بھی سبسکرائب کر دو بھلوک پسند آیا ہے پھر بھی سبسکرائب کر دو تینک فور واشنگ اللہ حافظ